آپا کہاں غائب ہیں؟ میں غائب ہوں نہیں میں غائب کر دی گئی ہوں اس فیلڈ کے حصول تو تمہیں معلومی ہے نا سات سال میں نے کام کیا اور تین پروجیکٹس کام کیا اور رات دن کام کیا صحیح نتیجہ ڈھاک کے تین پر آپا اسٹیج کی تباہی کن کی وجہ سے ہوئی؟ نام بتائیں اسٹیج کی تباہی میں ایک جو جس نے بم مار دیا پہلا بم اسی نے مارا اس کا نام تھا آپ کی والدہ کنورٹیڈ مسلم ہے؟ میری اممہ جو ہیں وہ کنورٹیڈ مسلم ہے اور وہ بھی گیتہ بالی بغیرہ کے ساتھ کام کر چکی سب سے ناپسند ریدہ کومیڈین داتا ہے جو آپ کو مزاج سے نہیں آٹا مو سے تھنڈا لگتا ہو چھوڑ یاد چھوڑ سب سے اچھا کومیڈین ہے بہت بڑا نام ہے جس کو عزت اللہ دے نا اس کو مانو بے سلام علیکم معزیز خواتین و حضرات میں ہوں نادر علی انڈسٹری میں کیا ہے انہوں نے لمبا سفر بن گئی ہے لیجنڈ ہماری سلمہ زفر سلام علیکم اللہ کے شکر بڑا کس کے میک اپ کر کے آئیوئی آفا بہیا کیا کہہ رہے ہیں یہ لعظامات ہیں سارے جو پورے کرنے پڑتے ہیں شو بھی سے لگ رہا ہے میک اپ کا کوئی آپ نے ایک تسلہ لیا ہے مو مار دیا ایسا ہی کیا ہے بلکل ایسا ہی کیا ہے بھائی زبردستی ایک ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے نا وہ اچھا فرحان خان الورے اچھا یہ ساری اس کی کارشتہ ہے میک اپنے ساتھ رکھتی ہیں آرے بھائیہ وہ بس میرے بچوں کی طرح ہے جب اس قسم کا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے نہیں اس طرح سے جائیں گی آپ اہاں میں تو میرا میں تو جیولری لیس منڈا مائی آ رہا تو اپاری اپاری دلوا دو کتا لتل کی تو وہ کرتا ہے بدماش ہے افکورس بدماش ہونا پڑتا ہے بھائی جب آپ دنیا میں اکیلے سروائیف کرتے ہو اور آپ اصولوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو اور ظاہر ہے جب آپ اصولوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو آپ کو سپورٹر ذرا کم کم ملتے ہیں تو اس وقت بدماشی کرنی پڑتی ہے سٹریٹ فارورڈ ہے آپا بلکل بہتا ہے ملکل بہتا ہے ملکل آپ کو فیلڈ میں یہ بولا جاتا ہے مو پھٹ ہے بلکل بہتا ہے ملکل بہتا ہے ملکل بہتا ہے ملکل بہتا ہے تم مجھے کہہ رہے ہو مو پھٹ جب میں مطلب سچ بولوں گی لوگوں کو تو وہ بہتا ہے میں نے تو ان کی طرف سے بات کرنی ہی نہیں ہے جو سچ ہے جس طرح کا ہے جو نظر آرہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ ہی میں بیان کر رہا ہوں نہیں آپ کسی کی تعریف کرنی ہو تو آپ وقت پر کر دیتے ہیں اور کسی کی بیستی کرنی ہو تو پانچ منٹ پہلے کر دیتے ہیں میں نے سیکنڈ نہیں لگا نہ تعریف کرنے میں اور نہ ہی جھاڑ پوچ کرنے آپا اسٹیج کی تباہی کن کی وجہ سے ہوئی نام بتائیں دیکھو مشکل سوال کر لیا نہیں مشکل سوال نہیں ہے میں اکھٹا کر رہی ہوں کیونکہ آپ جب اپنے آپ کا میمرائز کرتے ہیں بہت سارے نام ہیں تو اسٹیج کی تباہی میں ایک جو جس نے بم مار دیا پہلا بم اسی نے مارا اس کا نام تا سید فرقان ہے درسا کیسے ان کی ڈریکشن میں سارے ڈرامی ہٹ سپر ہٹ بکرا کس تو پہ بڑھا گر پہ ہے پتہ نہیں کیا کیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہی بم مارا یہ ناکھون یہ مکھی کا سر جو ہے نا اتنی برابر ڈریکشن نہیں تھی he was a good organizer and that's all وہ ایک موو بتانے کے قابل نہیں تھی یا ایک ڈیالاگ کے حوالے سے organize کرتے تھے organizer اچھے جہاں تک تعلق ہے ڈریکشن کا دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں count ہوتی یہ ڈراما کیسے پیچھے ہٹا دیکھو سب سے پہلے ون من شو ہو گیا ڈراما ہم ڈپینڈ کرنے لگے عمر شریف پر مہین اکتر پر اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی سارا کچھ جو چل رہا ہے وہ انہی کا کیاوا رائٹر بھگا دی ہے رائٹر اتنے بے عزت کیے گئے کہ انہوں نے کہا یہاں جو کیونکہ ان کا سکرپ بولا ہی نہیں جاتا تھا آرہ کیا لکھا ہی ہے ابھی تم پاگل آگل تو نہیں ہو ابھی کون کرتا ہی ہے میں بطلب یہ ٹونز ہوا کرتی تھی کسی کا لکھاوا سے مطمئن نہیں ہوتے تھے مطمئن ہوتے ہی نہیں تھے بھلے اچھا بھی ہو لیکن یہ کیسی بات ہے آج مجھے میں اپنی مثال لوں اگر مجھے کوئی اچھا لکھ کے دے رہا اور مجھے پتا ہی اچھا ہے میں تو لوں گا بیٹا بات تو یہی ہے نا مانو گے پہلے تو مانو نا پھر مانے جاؤ گے یہاں تو ماننے کی نوبت ہی نہیں آئی بڑے بڑے نام ہیں اور انہوں نے اس دور کے اندر کام کیا ایس ڈیریکٹر ایس ڈیریکٹر جب اتنی فیسلیٹیز نہیں تھی اور انہوں نے ایسا ایسا کام کر دیا کہ سوچ سوچ بیزتی ہونے لگے دی اوہ بھائیو آگے رائٹر بڑے رائٹر آوہی آوہی چیزیں لینے ہاں پھر ڈراما ہو گیا ون من شو پروجیکشن ایک شخص کی اور سب اسی پہ ڈپینڈ یعنی اس کے ارد گرد ایک سارا باغی چا جو ہے وہ سجا دیا گیا ڈریکشن سے ہٹا وہ ہٹا سیکنڈ کام انہوں نے کیا ڈانس کی ایک فہاشی فہاشی نہیں کہہ سکتے اس کو اس وقت شروع شروع کے اندر تو ڈانس ہوتے تھے ڈانسر با قائدہ مطلب آرٹ کہہ سکتے ہو اسے دیکھو آرٹ میں اس کو کسی حد تک کہہ سکتی ہوں بہرحال پھر بھی کیونکہ اس میں بلگیاریٹ ہی نہیں ہوتی تھی بہرحال میں چاہوں گا فہاشی پہ بھی کھولیے گا کیونکہ جن آرٹسٹوں کے موں پہ ٹکٹ بکتی تھی آپ ڈانسروں کی جسم کو دیکھ کے ٹکٹ بکتی ہے ایسا ہی ہے پہلے سٹیج ڈراموں کے اندر اچھی پڑی لکھی لڑکیاں آتی تھی صحیح اب ایسا نہیں ہے اب ہر وہ لڑکی جو دیکٹر پروڈیوسر کی بات مان رہی ہے وہ سٹیج پہ کھڑی ہے اوہ صحیح لین ڈین کا ماملہ ہے بچے بچے کو پٹا ہے آپ آئے یہ بات تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نئی بات مطلب ساری تبائیاں جو آتی ہیں وہ بھائی پورانی باتوں سے ہی آتی ہیں ظاہر ہے جو بھو گے وہ کٹو گے نہیں تو کوئی چیز ہی جاد نہیں ہوگی نا وہ ہی چلاکیاں چل رہی ہیں وہ ہی بدماشیاں چل رہی ہیں فہاشی میں کیا ہے کپڑے ننگے پہن لو یا پورے ننگے ہو جاؤ ایسا بھی ہوا لاور اسٹیج کے اوپر نہیں ہوا ہے کیا کیا ہوا لاور اسٹیج کے اوپر قمیزیں اتار کے پھیک دی گئی ہیں کہ جی اتنے پیسے دوں گا اتار دو شڑ ہونا ٹھک کر کے قمیز اتار دی اپنی اچھا جی جی ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں کئی دفعہ بین ہوا ہے تھیٹر بند ہو گئے ہیں لیکن ہوا ہے کم از کم کراچی سٹیج اس حد تک نہیں گیا تو یہ مطلب ہے آپہ یہ یو ٹیوب پہ ملے گی یا ریڈ ٹیوب پہ ملے گی یہ تو عجیب و غریب والی چیز ہے اب وہ تو تم پر ڈپینڈ کرتے ہیں عجیب سی بات ہے پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو رہا ہے پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو رہا ہے لاکھ روپ ہے اسلامی جی ملک پاکستان بولی لازمی بات ہے یار وہ بڑی اچھی بات کی نا کہ بھائی نیبو جب تک سلامت ہے جب تک ٹھیک ہے کارڈ دو تو موں میں پانی آ جاتا ہے لو نیچ چھوٹی شیٹس اور ٹائٹ کپڑے پہن کے آپ اپنے جسمانی آزا کے وہ حصوں کو حرکت دو گے تو جو کیا ہے لاہور کے اندر کیا ہے کہ اب عورتیں آ رہی ہیں نہیں سب تماشوین طب کا ہے صحیح فیملی نہیں ہے پہلے اخبار میں جب اشتہار دیے جاتے تھے تو جو مرک کومیڈینز تھے سوہیل احمد صاحب بڑے بڑے نام ہے یار امان اللہ صاحب ان کی بڑی تصویریں لگتی تھی اور کونوں میں چھوٹے کہیں ادھر عورتوں کی تصویریں وہ دے دیا اب جگہ چینج ہو گئی ہے اب فن نہیں بک رہا ہے آپ کا اب جو بک رہا ہے وہ بک رہا ہے وہ ہے جسم سیمپل ہے تماش بن طب کا آگیا نا تماش بن طب کا آگیا جن کو وہاں جا کے تکلیف ہوتی تھی پیسے خرچ کرنے میں وہ پندرہ سو دو ہزار میں آکے یہاں پہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں کراچی سٹیج کا جو تعلق ہے اس میں والگیریٹی ڈائلوگ والگیریٹی زمانیت اور والگیریٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے بے شک بے شک صحیح فرماری ہے جب آپ زمانی بات کر رہے ہوتے ہو تو وہ کسی کی سمجھ میں آتی ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے لیکن والگیریٹی میں تو آپ سیدھی سیدھی بات اٹھا کے ہی مارتے ہو نا ایک تو پوائنٹ آپ کا آگیا ہے رائٹر دوسرا پوائنٹ آگیا فہاشی جس سے فیملی کٹی جیسے قولیٹی آف کونٹنٹ ہوتا ہے آپا اسی طرح قولیٹی آف آوڈینس بھی ہوتی ہے بلکل یقین کرو مطلب میں نے آدم جی سے اپنا سفر شروع کیا ہال خوشبوں سے میک رہا ہوتا تھا اچھی آوڈینس آتی تھی اسی فیصد خواتین ہوتی تھی اٹی پرسنٹ خواتین ہوتی تھی میاں یا وہ اب اٹی پرسنٹ خواتین ہیں لیکن ونگ میں عجیب بات ہے اب یہاں جس کو تم دیکھو گے مطلب آپس کے اندر آمنے سامنے ڈائرکٹ ڈائلنگ ہو رہی ہوتی اچھا یہ دو پوائنٹس آگیا تیسرا پیسہ کوئی element ہے کوئی پیسہ کھا لیا ہو مس کمیٹمنٹ ہو پیسوں کے معاملے میں یہ تو کوئی مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے لاؤس ہو گیا لاؤس ہو گیا ختم سارے جیتے آرٹس جیتے دن محنت کی ایسی کی تیسی یہ آپ کا گلہ یہی گلہ نہیں ایک ڈراما تھا یہ اس دور کی بات ہے کہ اللہ جنت تصیب کرے سکندر سنم کی تیرے نام بڑی یہ ٹوئی تھی صحیح ہے اب جب سکندر انٹر ہوا تو تم یقین کرو کہ چھت پھاڑ کلاپ سٹینڈنگ اویش ہے اس کو دیا گیا بہت ہی ہاں پبلک نے تھنڈر کلاپ آرے بھائی میں مطلب یہ کہ سمجھ گیا باجے پھاڑ دیا نا باجے پھاڑ دیا ایک آرٹس کا ایکسٹریم سکندر جو بولے لافٹر اور لافٹر بھی ہیوڈ لافٹر صحیح جو ہیرو آف دا پلے تھے ان کو برداشت نہیں ہوا پیچھے سے ننگی ننگی گانیاں دینے شروع کرتے ہیں آخر برداشت نہیں ہوا تو اسسسٹن ڈریکٹر کو بولا ان کو بھارنے کا سین ایکسٹریم پہ جا رہا ہے لافٹر کلاپ لافٹر کلاپ جب آدمی کو اعتماد آ جائے نا کسی چیز کا تو پھر وہ کھلڈل کے بات کرتا ہے تو سکندر کہو سکندر تو خید تھا ہی مکمل پیکچ خید وہ نکال دیا اس کو نکال دیا اسٹیٹ سے اس کو بولا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل جاؤ کونسا ڈراما تھا یاد نہیں ہے مجھے اب جب وہ باہر نکلا تو میں ونگ میں ہی بیٹھتی تھی میں کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں آواز آ جائے اور میں سن نہ پاؤں تو میں کبھی بھی اپنے جہاں سے انٹری ہوتی تھی اس سے میں ہٹتی نہیں تھی میں ٹیلتی رہتی میں نے دیکھا سکندر صنم بلکل ایک جیسا آدمی کے جسم سے خون نکال دیا گیا ہونا اس طریقے کہ وہ بیٹھا میں نے سکا میں نے کہا سکندر کیا ہوا سکندر نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہا کیا ہم آرٹسٹ نہیں ہیں اس کے لہجے میں کیا تھا میں وہ لمحہ یاد کر رہی ہوں تو مطلب میں روحانسی ہو رہی ہے تو اس وقت کیا میرا حال ہوا ہوگا صحیح that was the last day of theater لیکن وہ play وہ حرکت وہ last day اور تم کمال دیکھو کہ یہ قرآن کی قسمیں اٹھا رہے تھے جن کے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں نے ان سے کہا میں نے کہا بات سنو میں نے کہا ہی جو آج تم لوگ قسمیں اٹھا رہے ہو یہ مات اٹھاؤ کیونکہ تم پھر دوبارہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے میں نہ قسم کہا رہی ہوں نہ کچھ کہہ رہی ہوں زفر خرشید کی اولاد نہیں ہوں گی اگر میں نے دوبارہ کام کیا وہ دن اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اس کا شو چلا یہ ہے بھائی کے اوپر آپ نے ہوتل بھی کھول دیا یہ اسی ٹائم کی بات ہے کہ آپ ہوتل چلا رہی تھی اور لیاقت آباد میں بڑا مشہور ہوتل تھا کھانے گا فاس فوڈ بھی تھا اس کا کیا ایکسپیریئنس ہے روٹیاں خود لگا رہی تھی تندور میں کیا کرنی تھی نہیں تھے تو شاپ اور بات یہ تو کاؤنٹر پہ آپ بیٹھتی تھی کاؤنٹر پہ میں بیٹھتی گلے پہ لیکن اس بات کو بھی شاید لوگ بلیب نہیں کریں گے بہرحال اس کا بتایا ایکسپیریئنس کھانے کے کام میں جادو بہت ہے کھانے کی کام میں جادو بہت ہے جادو تو ہر جگہ ہے کالا علم وغیرہ آپ کا کام بند کر دینا نظر بندی کروا دینا آپ اس چیز میں بلیب رکھتی ہیں کہ کوئی ایڈونٹ بلیب لیکن میں پرسنلی یہ چیزیں بھگٹ چکی ہوں پرسنلی یہ چیزیں میں بھگٹ چکی ہوں جی اور میں نہیں مانتی تھی تو گیارہ سال گزر گئتے مجھے گیارہ سال میں نے اس کنڈیشن میں پہنچا اور جب میں یہاں سے بھیجی گئی ہوں کہ آپ کا علاج ہمارے پاس نہیں لاہور میں ہیں بابا سراج دن اللہ جانا تصیب کرے ان کو پردہ فرما گئے ہیں وہ انہوں نے میرا بائیس آدمی نکلے تھے کس چیز سے یہ عملیات کے حوالے سے اچھا یہ آپ روکنا آپ کے کام کو روکا گیا اب تم مجھے بتاؤ تازہ چکن آ رہی ہے مارینٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد بروسٹ وہ بلکل ٹھیک جا رہا ہے گھر سے لوگ لے کر آ رہے ہیں تو اس میں کٹے ہوئے بالپڑے میں اور کیڑے چل رہے ہیں اچھا لوگوں کی شکیتیں آ رہی ہیں وہ لے کر رہتے تھے باقاعدہ یہ وہاں کی بھی دو نمبر ہی ہو سکتی ہے نا 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 میں موجود تھی نا میرے سامنے ہر چیز بن رہی ہے ایک دفعہ ہو نا پھر دوسری بات ہی ہے کہ لوگ کہتے تھے ہم تو یہ برابر برابر میں ہی دکان تھی ان کی وہ کبابش کبابی کیوں کا تھا اور میرا یہ سالی لیشیں وقیرہ اچھا میری 52 اچھا اس میں فاسپوڈ بھی تھا سالن والا آئیم بھی تھا کرائی بھی تھا بار بی کیوں بھی تھا سب کچھ تھا روٹیاں شوٹیاں ہر چیز مکمل ایک پیکج میں نے وہاں پہ پہ پبلک کو پروبائیدیا یہ تقریباً یہ تقریباً 4 years اچھا اس میں پروفٹ مارجن کتنا ہے پروفٹ مارجن بہت اچھا پروفٹ مارجن ہے لیکن جب آپ کا کام ہی روک دیا جائے جو لوگ مطلب آکے کہیں کہ ہمیں تو آپ کی دکان نظر ہی نہیں آئی اچھا تو یہ نظر بندی کے بعد میں جب لیکن کہا جاتا ہے تھیٹر میں ڈراموں میں آپ کے کھانے جایا کرتے تھے کھانے وہاں سے آپ کے ہوتل سے کھانے پک پک کے اور یہ وہ نہیں ایسا نہیں پورے پورے اس وقت تک تو میں اسٹیج ختم کر چکی تھی اور میں یہ زندگی یہ کر رہی تھی اچھا اچھا آپ ٹی وی پہ چلی گئی صحیح اسٹیج تو میں نے ختم ہی کر دیا سب سے ناپسند ریدہ کومیڈین داتا ہے جو آپ کو مزاج سے نہیں آٹموں سے ٹھنڈا لگتا ہوگے یہ بہت نکلی ہے چھوڑ یاد ہاں چھوڑ اچھا سب سے اچھا کومیڈیا بہت بڑا نام ہے جس کو جس کو عزت اللہ دے اس کو مانو بھئی سب سے اچھا کومیڈیا اس وقت کی بات کرے عمر کے بعد یہ مطلب اس کے حوالے سے بات وہ تو عمر اور بغیرہ وہ تو ان کو تو آپ چھوڑ دے نا وہ تو ایک عمر تو ایک جن تھا اور مہین اختر نے اس کے لیے بڑی اچھی بات کی تھی کہ لوگ دماغ سے سوچتے ہیں عمر شریف زبان سے سوچتا ہے اس سے اچھا ٹریبیوٹ میں نہیں سمجھا مہین خود بھی بڑا لا جواب قسم کا حالانکہ دوکھو وہ عمر شریف نہیں تھا وہ دس جملوں کے بعد اس کا کوئی ایک جملہ آتا تھا اور کمال آتا تھا انتہائی تھنڈے مزاج سے کام کیا کرتا تھا مہین میں حبر دبر بالکل نہیں تھی آکے کھڑا ہوکے بڑا سفیسٹیکیٹیڈ بڑا ڈیسنٹلی وہ ایکٹ کیا کرتا تھا مہین کا انداز ہے ایکٹنگ بلکل جی 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 بلکل ایک الگ ڈومین تھی کٹیگری الگ تھی آج کے جو فی زمانہ اگر میں دیکھوں تو اس میں جو تھوڑا سا مجھے کرنٹ نظر آتا ہے اور ایک عجیب سی بات نظر آتی وہ شکل سے دیتے ہیں بہتر ہے صحیح تیلی اگر سکندر لگتا ہوتا تو نمبر ون سکندر بے شکل آپ کو اس فیلڈ میں کون لائے آپ کی برائی مجھے اس فیلڈ کے اندر آنا ہی تھا میں سنگر تھی اچھا سنگر تھی ہاں کیونکہ میرے والد کا تعلق میوزک سے تھا اچھا آپ کے والد بھی میوزک مرلہ وہ کیا تھے اچھا میوزک ڈیریکٹر اچھا میوزک ڈیریکٹر انڈیا سے کام کرتے آئے تھے اور پھر آکے یہاں پاکستان میں ساتھنڈ ہوئے کوئی مشہور چیز کوئی بہت سی مشہور خلام فرید سابری کی جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفہ سے مانگ اچھا اللہ کے حبیب شاہ امبیاء سے مانگ جس پہ ان کو بوسٹ ملا تھا اور اور کہی دو دل جو مل جاتے بدلتا کیا زیادہ یہ آپ کے والد صاحب کی کامپوزشن ہے یہ میرے والد صاحب کی کامپوزشن ہے اس کے علاوہ جنگلز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب بات اللہ میں پکاؤ ہم کو صحبت بن بناو چاہے چاہیے کونسی جناب یہ بعد میں اس کو لیکن فورمیٹ کیا رہا اس کو اسکپ کرتے وہ لا جواب اڑے کسنا اچھک وہ ہے یہ میرے والد صاحب کا ہے یہ میرے والد صاحب بہت کام انڈیا میں بہت کام ہے یاد ہے لوگوں کو بہت کام تھا میرے والد کا لیکن ظاہر ہے کہ اور آپ کی والدہ میری والدہ جو ہیں وہ تھی آپ کی والد غالبن پتھان تھے میرے والد پتھان تھے اور مطلب یہ کہ ہندوستانی پتھان نہیں تھے پشتو بولنے والے پتھان صحیح صحیح میرا جو ایک چاچہ ہے گلریز تبسوم وہ ان کا پختونوں کا بہت لیجنڈ سنگر ہے وہ بھی سنگر اچھا اچھا آپ کی چاچہ بلکل اور آپ کی والدہ میری والدہ جو تھی وہ پارسی مذہب سے پیلاؤں کرتی اچھا آپ کی والدہ کنورٹڈ مسلم ہے میری اممہ جو ہیں وہ کنورٹڈ مسلم ہے اور وہ بھی گیتہ بالی وغیرہ کے ساتھ کام کر چکی ہیں اچھا اچھا تو وہیں میرے والد سے ملاقات ہے میری اممہ کا یہ ساب کتاب تھا کہ میری اممہ کہتی تھی جو ان کی دیکھو اللہ توفیق دیتا ہے نا میری اممہ سوچتی تھی کہ میں جو ہوں مجھے گت کھائیں گے اس چیز نے ان کو اس طرف وہ کیا کہ جی کون سا تو یہ قبر کا جو کونسیپ اللہ ہو پر یہ ہوتا ہے نا وہاں پارسیوں میں جی 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 ان کو دہی لگا کے اور ان کے پاس ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ پلے وے گی دوتے ہیں جو وہ نوچ کے وہ بوشت اللہ ہو بھائی الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے شکر شکر بھائی بھائی آپ کو پتا ہے آپا کتنے انبیاؤں کی دعائی ہے کہ امت محمدی میں سے ہو جائے بیش ہمیں شکر الحمدللہ دا کرنا جائے ہم ہمیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس کی امت سے ہیں جو امام الانبیاء ہے بیٹا اگر ہم احسان ماننے پہ آئیں تو اسی اسی ایک بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں ہم شکر سے سری نہ اٹھائیں یہاں شکوے ختم نہ ہوتے حقی نہیں ہے شکوے کرنے کا تم کیا کر رہے ہو اللہ کے لیے ارے مسلمان پیدا کیے گئے ہو اسی شکر میں پوری زندگی گزر جائے ہم شکر اللہ کی تقسیم میں راضی نہیں ہے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا یاشیوں کا نہیں تمہیں اسی بھی دوں گا تمہیں یہ بھی دوں گا تمہیں گاڑی بھی دوں گا تمہیں هر طرح سے بھائی رزق رزق کا اس نے وعدہ کیا وہ دیتا ہے دنیا تو بقدر ایفر باقی تو نصیب ہے نا تمہارا پھر کچھ چیزوں لوگ خود بھی کھو دیتے چیٹنگ کر کے نیگٹیو اپروچز رکھ کے ایک چیز اچھے طریقے سے تمہارے پاس آری جسے تمہیں دعائیں ملتی تم اس کو پورے طریقے سے حاصل کرو گے تو بددعائیں ملیں گی نا بددعائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری جو فیلڈ ہے نا ایکٹنگ فیلڈ اس میں ایک دنیا ہے ہر قسم کا کریکٹر یہاں پہ پایا جاتا ہے بڑا آسان سمجھتے اس کام کو اسی لیے اسی کی طرف دور لگا دیتے ہیں تو یہاں ہر چہرہ کھل کے بالکل سامنے نظر آ جاتا ہے کتنی منافقت کرے گا کتنا اسکرپٹ بولے گا سچ کو اسکرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جھوٹ لکھا جاتا ہے آپ کبھی کسی کومیڈین آپ کے کولیک کومیڈینز میں سے والگرم ان میں پر ڈاٹ پڑی ہو آپ کے سامنے اور ڈاٹا ہو جی بالکل بہت سارے آرٹسٹوں میں میں تو سٹیٹ سے بہار ہی نکل جاتی تھی بلکہ مطلب کس کا بیکلاش آیا تھا عوام کا یا آرٹسٹوں میں جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ ایک مرد کھڑا ہو کے ایک عورت کے حوالے سے کوئی بات کر عورت کی موجودگی میں کوئی بات کر تو پبلک تو فیڈبیک دے گی تو پبلک اچھا باقی تو بیچاری جو بھی ہیں وہ مو چھپا کے تھی میرا ایک پناہ بھی وہی سے گالی دیتی تھی تیری ماں کی تیری بہن کی اچھا ہاں میں آسرا نہیں کرتی تھی یہ پبلک کو میں بہت پیار سے تیری ماں کی تیری بہن ترانچ جواب دیتی تھی مسلم کس نے اگلے کو کس نے کھائی گا لی بہت سار ہے ہاں میں کہتی تھی یہ جملہ نہیں بولو اچھا ایک دفعہ دلہ اگر ٹو تھاؤزن دیکھو تم دلہ دو ہزار دو دو ہزار دو تو سکندر سنم کو میں نے کہا تھا سکندر کہنا نے کہا بھائی تو یہ جملہ بول دے نا میں نے کہا دیکھ میری بات سن اگر تو کوئی ولگر چیز بولے گا تو ایک بات میں بتا دوں کہ آج میں تجھے دکھاؤں گی کہ میں کتنی بڑی ولگر ہوں میں نے اس کے ہر سوال کو ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لینا ہاں آپ کی وہ جو انٹری ہے سکندر بھائی کے سامنے اور وہ جو بول رہے مثال کے طور پر جملہ اس نے کہا ہے نیا بیوی والی تو بولنا تو بولنا کہ ہکے کے حوالے سے نا کہ ہکے جیسا مو ہے تیرا اس ہکے کے کش لگاتے ہیں ہاں تو میں نے کہا دیکھ میں نے کہا یہ بات کوئی گلت بات نہیں کرنا میرے خیار میں نے بول دیا کہ اپنا ہکے جیسا مو ہے کہ ہاں اس ہکے کی نے سے تو جو نا مو لگا کے ساری زندگی پیتی رہے میں نے کہا اچھا پہلا یہ جملہ ہے اس کا میں نے کہا بالکل ساری زندگی اس ہکے کی نے سے مو لگا کے میں ہکا پیتی رہی ہوں لیکن مزائل جو آج تک کوئی اچھا تمبا کو پینے کو ملا یوں آنا سکندر اور تھنڈر کلاپ ہو گئی پھر وہ ایک کنٹینیو تھی اور وہ پھر آگے آپ نے بات کی کہ اپنا سکندر صاحب بولتے ہیں کہ وہ چھوڑو کانفیڈنس دیکھو میرا تو آپ نے کہا کانفیڈنس تھا تو شادی والی راہ نیچے اپنے باپ کے لئے اپنے باپ رکھوائی تھی میں نے کہا اپنے بولتے اس لئے رکھوائی تھی ایک آدمی کا کام ہی بھی ہے بہت اچھی بہت اچھی اگل بندی تھی منا آیا تو یہ بولنے کے لئے تو آپ دیکھو جب کومیڈی کی یہ بھی سنپ ہے کہ آپ یہ بھی بات کرو لیکن ہم نے کبھی نہیں کی ہم نے اس کو برقرار رکھا کہ ہم ایک طرح سے ہم مبالک کا درجہ رکھتے ہیں لوگ ہمارے جیسے بالکٹے ہوئے ہوتے ہمارا جیسا میک اپ کرنے کی کوشش چھتے ہیں اچھا سوری آپ کی بات کرو یہ جو جگل بندی ہوئی تھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ریاکٹ کیا ہے اس بات کا جواب کیا دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نہیں فیلباد ہی کام چلا اچھا میں نے کہا نا کہ جہاں لیکن یہ دولت اس کو پتہ ہے کہ آگے سے ادھر سے کیا جواب ایک دن مجھا کہنے لگا ملتان اسٹیشن کے اوپر انڈے دیتی ہے میں نے کہا نہیں میں انڈے نہیں دیتی پس اتنا بولا تھا ظاہرے میں بچے دیتی ہوں میں انڈے نہیں دیتی بھائی ملتان تو اس کو معلوم تھا کہ اسٹیج کے اوپر والگیریٹی کرنا تو بڑا آسان کام ہے اس سے بچ کے ہٹ کے پھر آپ لافٹرن لو تو پھر آپ آٹھ مطلب ہونا کچھ کونسا کریکٹر کرنے میں سب سے زیادہ مضا آیا دیکھیں ماں کو اپنی ساری اولادیں اچھی لگتی ہیں لیکن بڑا مشکل ہے لیکن ان میں جتنا بھی کام کیا تھیٹر میں سب سے ہائیلائٹڈ اور ٹی وی میں بھی بتا دیں جو سب سے آپ نے انجوائے کیا ہو میرا فیوریٹ کام اسٹیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایت تیرے نام کی جو عمر شریف کی ماں کرول کیا تھا بڑا مزا آیا وہ جو ملٹیپل شادیاں ہوتی ہیں اور آپ اممہ منیتی ان کی وہ اچار اچار کھاری ہوتی ہے مزے گھترا ہوا ایت تیرے نام معزیز خواتینوں حضرات جو والدہ تھی وہ یہی مزاج رکھتی تھی اور اسی کو میں نے جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا اچھا آپ نے بالکل ایڈنٹیکل کوپی ایڈنٹیکل تو نہیں مطلب یہ کہ ان کا انداز میں نے لیا تھا وہ اس طریقے سے مطلب وہ اتنا ترنت بولتی تھی اور اتنا سٹیٹ فاورد وہ پروہ ہی نہیں کرتی تھی تم برا مانو تو بانو بھاڑ میں جاؤ ہماری طرف سے ہم نے جو بولنا وہ بول دیا مطلب وہ کسی کو چھوڑتی نہیں تھی بھائی اچھا آپ نے ان کو ذہن میں رکھ کے یہ کیا تھا ہاں عمر کی ماں کو ہی وہ ذہن میں تھا وہ یہ مزاج ہے آپا جب انڈیا کھلا تھا جب کولیبریشن ہو رہی تھی پاکستانی کومیڈینز جا رہے تھے تو پاکستانی کومیڈینز کے ساتھ رائٹر بھی جا رہے تھے جو آرٹ کونسل کے سامنے سے گزرا بھی ہے وہ بھی جا رہا تھا انڈیا آپ کیوں نہیں گئی؟ بیٹا اصل میں میں ہوں ڈراما آرٹسٹ یہ سکیٹز یا کومیڈی یہ میرا مزاج نہیں ہے اچھا کھڑے ہوکے سٹینڈ اپ یا خاکا آپ نہیں کرتی جو بھی ہے مطلب بھی ہے کہ میں پورے ایک گھنڈے کی کہانی تین منٹ میں بول دوں وہ میرا مزاج نہیں ہے شورٹ کٹ جس کو کہنا چاہیے ایک عجیب صاحب کا اچھا پھر کٹیگریز کر دیتے آپ نے کبھی کیا بھی نہیں میں نے کیا بھی نہیں شوخی اتہریج میں نے پی ٹی وی سے کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں جی ایم تھے اس وقت قاسم جلالی صاحب انہوں نے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا میں نے کہا میں نہیں کرو اچھا انڈیا سے کوئی آفر ہوئی؟ انڈیا سے بالکل ہوئی مجھے آفر ہوئی سہارا ٹی وی سے جب گئے تھے وہ بڑا میرے پیچھے لگا میں نے اس کو یہی جواب دیا میں نے کہا نہیں دیتا یہ میرا مزاج نہیں ڈرامے کے لئے بلاو تو میں حاضر ہوں کہ نے آپ دیدی ایک دفعہ آؤ تو صحیح میں نے کہا نہیں اس کام کے لئے نہیں میں نے منع کر دیا تو وہ سرپرائز وہ کہہ رہا تھا کہ دیدی آپ کیسا ہورت ہے کیسا ہورت؟ میں ہورت ہی نہیں ہوں میں ہورت ہی ہورت ہی ہورت ہی بلہ دلہ ہم نے ہر جگہ تودی بدوان چید کھانے ہمیں بتا ہے آپ کے اندر وہ چپ ہی نہیں ہورت ہالی سمجھ رہا آپ کی طاقت آپ کا بولنا آپ کا فلو وہ عورت تو نزاکت اور بڑی نادک سی چیز ہے آپ کو سلطان راہی ہے یہ نزاکتیں یہ ہوتے ہیں جو پیمپرڈ لوگ ہوتے ہیں جس نے خود ہی زمین کھوڑ کے پانی نکال کے پینا ہو وہ تو پھر ہاتھ ان کے دیکھتے ہیں مزدور کے ہاتھ کبھی نرم ہوتے ہیں ہاں تو ہمارا مزاج کیسے نرم ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں آپ کی وہ ڈومین نہیں تھی تو فلم وغیرہ کی کوئی آفر آئی فلم وغیرہ فلم کی مجھے آفر آئی تھی کمل حسن کی طرف سے اچھا اچھا پہلی پہلی دفعہ بس کی کول آئی میں نے تو کمل حسن کمل حسن کمل حسن گندی فلم میں نہیں کرتا وہ یا جو اس وقت اس نے جو مجھے سٹوری بتائی تھی وہ تو بڑی کنٹروورشل تھی وہ تھی شیعہ سنی اس کے اوپر اچھا ہاں تو شیعہ سنی کیا شیعہ سنی مطلب شیعہ کا لڑکا ہے اور سنی کی لڑکی اور دونوں کا فیر ہے اور اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ ایک ملک کے اندر ایک ہنگام ہو جاتا ہے مطلب وہ ایک ایشو تو آپ نے نہیں کیا صحیح ہے میں نہیں یہ بہت خیر ہی ہے ہر چیز آپ کو دکھا اپنے ملک میں آپ جو کر رہے ہو نا اور جو آپ باہر ملک جا کے وہ کرو گے وہ زیادہ کاؤنٹ ہوگی وہاں آپ یہاں آپ کی اپنی عزت کا سوال ہوتا ہے وہاں آپ کی ملک کی عزت کا سوال ہوتا ہے واہ سو کیسے میں کر سکتی تھی آپ جیسی لیجنٹ جن کو دیکھ کے سیکھا جائے آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے نو میرے کیا کسی کے بھی ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف کیا نہیں انصاف تو کہیں بھی نہیں کیا جا رہا ہے کام نہیں مل رہا کام بلکل نہیں نہیں مل رہا ایک میرا سوال یہ ہے سوشل میڈیا کی طرف آپ کی کبھی رغبت نہیں بڑی سوشل میڈیا جی بلکل میرا اپنا یوٹیوب چینل میں نے بنایا سلمہ زفر افشل کے نام بات صرف یہ ہے بات صرف یہ ہے کہ دور کے حساب سے چلا جائے اسی میں آفیت ہے اکل مندی ہے آپ کے سامنے ایک مثال سامنے بیٹھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تین طلاقے دی اپنے ٹائم پہ دوہزار چودہ پدر کی بات ہے میں نے کہتے ہیں آپ جس گاہوں جانا نہیں وہاں کا راستہ کیا پوچھنا تو اس وقت یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو محنت کی اپنے برینڈ چینل پہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگ تو وہ ہیں جنہیں لوگ ڈھونڈ رہے تلاش کر رہے ہیں کہا آپ آپ کی آرڈینس ٹونڈ رہی ہے وہ مل نہیں پا رہی ہیں بیلکل ٹھیک ہے تو آج میں بڑی مشکلوں سے لا کے بٹھا چکا ہوں اور ایک تو سلمہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے اسے بھی سبسکرائب کر رہا ہے تاکہ سلمہ زفر اوفیشل سلمہ زفر اوفیشل کو سبسکرائب کریں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا آپ پہ ٹھیک ہے پندرہ لاکھ روپے اس کے الگ دیتے ہو جائے آئی میرا بچہ اللہ دے گا اگوانی اگوانی یہاں کے پندرہ سو بچ دے تو ایک تو یہ ہو گیا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے نام پہ مو نہیں بنایا کہ نہیں اکثر یہ جو پرانے لوگ ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہاں ہار چیز بہت دیر سے کی جاتی ہے یہ ہے سلمہ اس میں حالا کہ جیسے میں ہوں میں نے حالا کہ ٹیلی ویژن کے لیے پلیز لکھے ہیں as a writer اچھا او ما لکھا میں نے جھنڈ والا چاک لکھا میں نے ایکسپریس ٹی وی کا ایک بڑا خوبصورت long play تھا جو یہ ہمارے جن کو آپ میرا اسی کہتے ہیں صحیح ہے حقیقت میں بہت بڑے پنکار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے لکھا اس کے علاوہ شادی کا لڈو جو نبیل کا ایک play چلا کرتا تھا اس کے میں نے یہ سارے as a writer as a writer میں نے لکھے اور اب میں جو اپنا جو چینل ہے میرا اس کے اوپر جو میں لکھ رہی ہوں وہ میں لکھ رہی ہوں اور اس کے لئے بھی best wishes میری طرف سے اور آپا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے آپ کے ساتھ انصاف کی ہے یا نہیں کیا میں تم ایک بات بتاؤں تم نے انصاف کیا تم نے جو سوالات کیے تھے وہ سارے وہ سوال تھے جو میری بریت کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ یہ انٹرویو غیر روایتی انٹرویو جو ہے یہ انٹرویو تو ہی نہیں میرا اندر جو ہے نا یہ ہم لانج میں میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ تو کیمرے تو لگی نہیں ہے بس سمجھ لیں یہ بات ہے میرا یہ ماحول ہے آپا بلکل بات اچھا ماحول ہے اور اس ماحول کو قائم رکھنا اور اللہ تمہیں تن دونی رات چوبنی ترقی عطا فرمائے کیونکہ تم بڑا اونسٹلی کام کر رہے اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے تم کو اتنی عزت دیئے ملینز میں تمہارے ویوز ہوتے ہیں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا بابو تو اب تک اس کی بھویں یہاں پہنچ چکی ہوتی ہیں تم ابھی تک کوئی نہیں ڈاؤن ٹوارت ہو کہ تم ساری تکلیفیں برداشت کر کے آئے ہو دیکھیں محضرت خواتین و حضرات کوئی کہنے کی بات نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے ہمارے اندر شوق پیدا ہوا ہم نے ان ہی کے جملے تھوڑا سا اپنے اسٹائل میں کرنے کی کوشش کی اور آپ لوگ سمجھے کہ شاید یہ نادر علی کا کام ہے نہیں یہ سارا فہرہ ان لوگوں کے پر ہی جاتا ہے یہ ہی تمہارے ان کے ساتھ ہیں یہ لیجنڈ ہے اور میں ایک بات جملہ بولا تھا ہم بولتے ہیں اپنے پلے سے بھی بولتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں دنیا لکھ لیتی ہے آپ ان میں سے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ نے مجھے دعا دی میں آپ کو دے رہا ہوں دن دوگنی راچ چوگنی ترقی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زوالِ نیمت سے بچائے موزیس خواتینوں حضرات جو لوگ اپنے کل کو بھول جاتے ہیں پچھلا ان کا آگے مستقبل کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا بنے کچھ بھی ہو ان کو زمانہ بھولے گا ہی بھولے گا تو اپنے ماضی کو یاد رکھیں تو یہ ہماری ماضی ہیں اور بس اس پوڈکاست کو یہیں اختتام کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈکاست پسند آئی ہو ہر پوڈکاست پر حسانہ حسانہ نہیں ہوتا بھئی دیکھو حالا کہ ہم دونوں کا ڈومین کومیڈی ہی ہے لیکن کومیڈی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جو بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو جس کا کومیڈی ڈومین نہ ہو اس سے میں کومیڈی کرا رہا ہوں یہ میری عادت ہے تو آپا بہت شکریہ بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں اس نفس نفسی میں سب سے قیمتی چیز ہے وقت آپ نے دیا اس کا بہت شکریہ معزیز خواتینوں حضرات اس پوڈکاست کو اختتام کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ سب مل کے ایک دوسرے کا بھی خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی